توی صاحب مجھے یہ جاننا ہے بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں یہ تو سب کہتے ہیں کہ ڈیل کے تحت آئی ہیں چلے یہ جو بھی باتیں ہیں وہ ساری اب ہو چکی ہیں لیکن آج جب وہ رہا ہوئی ہیں اور رہا ہو کے پہلے تو وہ گئی بنی گالا بنی گالا کے بعد اچانک وہ وہاں سے نکلی ہے اور کسی کو نہیں بتایا اپنے جو ان کے لوگ تھے ان کو انہوں نے یہ بتایا کہ میں شکت خاندہ میں چیک اپ کروانے جارہی ہیں پھر اچانک پتہ چلتا ہے چند گھنٹے بعد کہ وہ پشاور پہنچ گیا ہے وزیر اللہ ہوس اور ادھر جا کے جلاس بھی جو ہے وہ اس کی قیدت کر رہی ہیں یہ کیا سٹوری ہے وہاں پہ جانے کا کیا مقصد ہے تینکیو ویری مچ اور آپ کو بھی ویورز السلام علیکم آپ سے جو گزارش ہمیشہ کرتے ہیں آپ پلیس ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا اور جو آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں آپ پلیس ووڈ نہ پھولیے گا اور زیادہ زیادہ ورس اپ گروپ میں اس کو شیئر کریں علیکم صاحب آپ پتہ ہے ہمارے جب ہم لوگ کالج میں تھے مجھے یاد ہے اچھی طرح سے ایک پشاور کے بلکل اندر سے کر کے ایک بارڈر آتا تھا اس کو پھاٹک آتا تھا ٹرین کا تھا یا کچھ ایسا تھا تو وہ اس سے پرلی سائیڈ پہ اس کو علاقہ غیر کہتے تھے کہ پاکستان کی دکھا تھا کہ پاکستان کی حدود ختم ہو گئی ہے یہ جو کے پی کے ہے نا اس وقت یہ جو تحریک انتشار کے انتشار پھلانے والے تحشد گرد ہیں نا یہ ان کے لیے پاکستان کے لیے وہ علاقہ غیر ہی بنا ہوگا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو جتنے بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ جو اداروں کو مطلوب ہیں اور جو ملک کے خلاف ٹویٹوں سے لے کر جو بھی رول کا دار ادا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے کے پی کے میرے رہے ہیں اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بندہ کی پی کے پہنچ جاتا ہے وہ پناہ میں چلا جاتا ہے کی پی کے کی حکومت میں اور کی پی کے کی حکومت کا جو اربوں خربوں کا بجٹ ہے وہ اب اسی چیز پر ہی لگ رہا ہے اب بشرا بی بی کا اگر آپ نے ویسے مجھے اس پر اتراز کوئی نہیں ہے وہ ان کی حکومت ہے جس پارٹی کی بھی حکومت ہوتی ہے چھوٹا موٹا اتنا تو وہ پروٹوکل ہوتا ہے لیکن آپ نے اگر اس عورت کا پروٹوکل دیکھا ہو جو کل رات تک بلکہ آج بھی پاکستان کی سب سے ایک اس سے پہلے بھی ہم نام سنتے ہیں توشا خانہ میں کسی نے گھڑی لے لی کسی نے کوئی زیور لے لیا ایک آدھ کسی نے کوئی ایسی چیز لے لی لیکن بشرا بی بی نے میرا خیل پاکستان کی پچھتر سال میں ریکارڈ توڑے ہیں ریکارڈ توڑے ہیں کرپشن کے توشا خانہ میں چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے اب وہ تمام چیزیں سامنے ہیں تو وہ جو مجرمہ ہے اس کو جس طرح سرکاری پروٹوکل دیا جا رہا ہے کی پی کے کی حکومت سے اب جو ان پر ایکسپنڈیچر آئیں گے وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جہاں تک پارٹی کے تعلق ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے پارٹی کے کسی لیڈر کو اس پر اعتماد میں لیا ہے کہ وہ علی مین گھنڈا پور جا رہی ہیں علی مین گھنڈا پور کے پاس جا رہی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جا کے جسے کہتے ہیں نا کہ دیفیکٹو سی ام کا رول ادا کریں گی وہاں سے بیٹھ کر اپنی پارٹی چلائیں گی وہاں سے بیٹھ کر پارٹی کے فیصلے کریں گی وہاں سے بیٹھ کر عمران خان کی رہائی کے لیے چیزیں کریں گی کیونکہ جب دنیا جہان کی ان کو سہولتیں ہوں گی وہاں پر اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو پارٹی اسلامباز سے چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف ان کا بھی جو ہے وہ مجھے وہ ان کا بوری اب اس طرح گول ہوتا وہ نظر آ رہا ہے کہ بشرا بی بی کا باہر آ کر اگر دیکھیں نا بہت زیادہ میرے اور آپ جیسے لوگ کہتے تھے کہ بشرا بی بی ٹوٹ جائے گی عمران خان کے خلاف وعدہ بن جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا یہ بات تو ماننی پڑے گی نا کہ بشرا بی بی نے جیل تو کٹی ہے نا جس طرح باقی خواتین نے جیل کٹی جس طرح باقی خواتین نے پاکستان کی اس طرح بشرا بی بی نے بھی جیل کٹی ہے وہ ایک لیدہ ٹوپک ہے کہ وہ جو جرم کر کے گئی ہیں بہت سارے لوگوں کا جرم نہیں تھا لیکن بشرا بی بی کا جرم ہے وہ اب جو انجوائے کریں گے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا وہاں پہ جانے کا مقصد وہ سیف ہے اگر وہ بنی گالہ یا زمان پارک میں رہتی تو شاید کسی وقت بھی دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا یا کسی وقت بھی ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو محدود کر دیا جاتا آپ زمان پارک یا بنی گالہ جانے والے رستے سارے بلوگ کر دیں اپنی مرضی سے کسی کو جانے دے اپنی مرضی سے کسی کو آنی دے اور بہت ساری چیزیں تو ہو سکتی ہیں لیکن علاقہ غیر جو اس وقت بنا ہوئے پاکستان کے لیے پورے کا پورا کے پی پہ وہاں پہ کسی قسم کی بشرا بی بی کو گئے رکاورٹ نہیں ہوگی تو وہاں سے بیٹھ کر اب ہم دیکھنا ہے اگلے پندرہ بیس دن میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی کہ بشرا بی بی کیسے چلاتی ہیں کیا وہ کسی مفاہمت کے تحت پارٹی کو چلاتی ہیں یا پھر اگریسیو پان سے جسے ایمیران خان چلاتا تھا وہ ایسے چلائیں گے یہ مقصد ہے وہاں پر جانا یہ آخری جو آپ نے کلوز کیا ہے نا کہ مفاہمت سے چلاتی ہیں یا اگریسیو چلاتی ہیں یہ پتہ چل جائے گا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک الوین بھی کریٹ کریں گے دیکھیں ابھی اس وقت جو ایشو ایک ہوا کہ پاکستان تریقین صاحب کی ابی تو وہ گئی ہیں ابھی ان کے جانے پر پاکستان تریقین صاحب کے اندر ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ اشکال پڑ گئی ہے پاکستان تریقین صاحب کی جو مرکزی قیادت اس میں سے چند لوگوں نے نام نہ بتانے پر یہ میڈیا پر سٹیٹمنٹ دی ہیں کہ بشرا بی بی جو گئی ہیں تو ان کے جانے پر بھی ہمیں تشویش ہے کہ وہ کیوں گئی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب نے جیل میں تین رہنماؤں کی موجودگی میں بشرا بی بی کو کہا تھا کہ آپ زمان پاک جائیں گی لیکن وہ پشاور گئی ہے تو اس کا مطلب اس نے تو آتی ہی عمران خان کا پہلا حکم تو وائلٹ کر دیا دیکھیں ابھی اگر دیکھیں پچھلی ہدایات کے مطابق دیکھیں تو یہی کچھ ہے لیکن اس کے بعد پھر آج لوگ عمران خان سے بھی دوبارہ ملے ہیں تو اب دیکھیں نا یہ کچھ دنوں میں چیزیں واضح ہوں گی ابھی کچھ بھی حتمی کہنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ثابت کریں گی کہ کیا وہ عمران خان کے خواب کھڑی ہوئی ہیں یا پھر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے ہیں برحال اس میں سے ایک چیز تو ہوتا ہے کہ اب جو گھنڈاپور ہے ان کے مرکزی اصیحت ختم ہو گئی ہے مرکزی اصیحت اب وہاں پر جو ہے یا پارٹی میں وہ بشتر بی بی کے پاس آ جائے گیا جی بلکل ٹھیک ہم آپ نے کہا ہے وہ بھی ہو گیا حکومتی امور میں بھی اور پارٹی امور بھی ان کے پاس چلے گیا وہ جو گھنڈاپور کہتے تھے میں لیڈ کروں گا وہ لیڈ والا معاملہ نہیں رہا اب ان کے پیچھے ایک ان کی ماں آگئی ہے ماں ہی کہتے ہیں نا ان کو وہاں سمارٹ موو بھی ہوگا علی سب تحریک انصاف کے لیے کیونکہ ہمدردی ہمدردی جو ہے عورت ذات ہمدردی پھر جیل کاٹ کے آئی ہیں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف والے بیانیاں بنانے میں تگڑے ہیں سٹرونگ ہیں اور اگر انہوں نے اس پہ بیانیاں بنا لیا کہ قوم کی ماں بنا دیا اس کو تو وہ بنا سکتے ہیں اور اس جو یہ جو ہمدردی والا ہوگا نا فیکٹر اس پہ وہ لوگوں کو باہر بھی نکال سکتے ہیں جو کہ دوسری لوگوں سے نہیں نکر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھ اگلا ٹوپک جو ہے وہ ہمارا قاضی فائصہ صاحب کا ہے آج چونکہ پچیس اکتوبر ہے اور آج قاضی فائصہ صاحب کا آخری دن ہے اپنے آفیس میں راج ان کے عزاز میں کچھ فل کوٹ بھی ہے اور آج یوم آئین بھی منایا جا رہا ہے جو آئین پرست ہیں وہ آئین یوم آئین کے طور پر جو آج کے دن کو بنا رہے ہیں قاضی صاحب کو ٹریبیوٹ پہ پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے آہ کسی قسم کا دباو برداش نہیں کیا ان کو خاطر میں نہیں لائے اور وہ اپنی کام پر اپنے عدے کے ساتھ وہ انصاف کرتے رہے آچھا اس پہ ایک تو میں آپ کی رائے جانوں گا قاضی صاحب کا آج آخری دن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا ان کے کچھ فیصلے قوم کے سامنے رکھیں اور تھوڑا سا ٹریبیوٹ جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہلے بتائیں اس پر پھر ہم آگے جائیں گے کوئی سوال اس سے لیٹی ڈیا ہے دیکھیں قاضی صاحب پاکستان کی عدلیہ میں ایک ہی ایسا چیف جسس آیا ہے جس کے فیصلے جو ہے نا وہ اس سے آپ کو احتلاف ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے وہ فیصلے کیے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہ کر سکا بلکہ پاکستان کی تاریخ میں کچھ فیصلے بھی تھے جو آج سے چالیس پچاس سال پہلے غلط ہوئے تھے قائد صاحب نے وہ بھی ٹھیک ہے اگر اجازت دیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں میرے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ کون کون سے بڑے اور تاریخی فیصلے ہیں انہوں نے سر دیکھیں چیف جسس کا احتیار کم کرنے کے لیے اور پارلیمنٹ کے طاقت کو تسلیم کرنے کے لیے آئین سائزی ہوئی ہے میرے خیال میں یہ بہت بہت فیصلہ ہے پنامہ سے نواز شریف اور سیاستدانوں کو تاہیات ناہلی کا فیصلہ غلط تھا کاجی صاحب نے اس کو بھی آپ کے سامنے کے ریورس کیا ہے تو اس میں پان سال کی ناہلی کی اور میاں صاحب جانگیتری ان کو موقع ملا جی 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 تو میرے خیال میں یہ بھی ایک کون کر سکتا تھا یہ فیصلہ تھی کسی میں جورت اس سے پہلے بھی درمیان اپنے جاتا ہی نہیں ہے پھر اپنے ہی کیا ہوئے دوستوں کے فیصلے کون غلط کرتا ہے اچھا ایک سو نوے ملین پون چونسٹھ ارب اکی منی لانڈری کا پیسہ پاکستان کے خزانے میں جمع کروایا میرے خیال میں ملک ریاض والا جو پیسہ تھا ڈیم فانڈ کے نام پر سپریم کورٹ میں جمع تیئی ارب روپے وفاقی حکومت کے حکومت کے جو پبلک اکاؤنٹ ہے جو اس میں جمع کروانے کا دیکھیں یہ کام جو ہے نا یہ چھوٹے کام نہیں ہے اچھا آئین شکن جنرل پرویز مشرف کو ادادہ کریں درہ کیا نام لینا اس ملک میں نواز شریف نے کیا کیا تھا یہی کہا تھا نا کہ مشرف کو مطلب کہ آرٹیکل سکس انیشیٹ ہوا تھا جی تو اس کے بعد نواز شریف کا کیا حال ہوا تھا لیکن قاضی نے پرواہ نہیں کی اس کی پرواہ نہیں کی انہوں نے مطلب فیصلہ دیا ہے جس آمر کا جس طرح سے تاریخ میں نام ہونا چاہیے انہوں نے اسی طرح سے تاریخ میں اس آمر کا نام لکھایا تو میرے خیال میں یہ بھی بہت بہت فیصلہ ہے ذلفکار علی بھٹو جیسے عدالتی قتل کہا جاتا ہے کیا یہ چھوٹی چیز ہے کہ پچاس سال کے بعد پچاس سال بعد اپنے ہی عدارے پہ لگا ہوا داغ صاف کیا بکہ خون کے دبے قاضی صاحب نے جس طرح صاف کی ہے میرے خیال میں اس کی بھی مثال نہیں ملتی عمران خان کی سیاست کو آثرا دینے کے لیے سکسٹی اے تھری میں آئین کو ری رائٹ کرنے والا فیصلہ کا ہے دیکھیں کتنا بڑا ہے اور یہ پنجاب والا اور اس کے بعد یہ بھی جو آپ نے یہ دیکھا نا یہ جو محسوس سیٹے تھی مطبع ایک ایسی دلیل دی جاری ہے کہ انصاف کیا ہم نے جن کی بنتی ان کو دے دی ہیں اگر کسی جگہ پر کسی کے ساتھ غلط ہوئے تو بھائی آپ نے تو آئین کے مطابق فیصلہ کرنا ہے نا آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور قائد صاحب اس پر ڈٹے تو یہ دونوں فیصلے جو ہیں یہ دونوں بہت بڑے فیصلے میری خیال میں اچھا بینچوں کی تشکیل اور مقدمات کے فنکشن کا چیف جسس کا احتیام کر گیا اور من پسند بینچ بنانے کیا اچھا یہ دیکھیں یار کون اپنا اختیار دیتا ہے کسی کو انہوں نے اپنا اختیار یہ والا کہ اپنی مرضی سے دیکھیں آخری چھ منہیں قائد صاحب کو کسی بینچ میں نہیں بٹھایا تھا یاد ہے آپ کو حالانکہ وہ آنے والے چیف جسس تھے لیکن قائد صاحب نے ایسا نہیں کیا منصور علی شاہ صاحب کل بھی گرجے برسے ہیں حالانکہ ہوتا تو وہ یہ مطلب کہ اپنا دوسرے جو ہیں وہ مطلب کہ ویسے کے ویسے وہ کر رہے ہیں اگر ان کی کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز بھی تھی تو قائد صاحب میں کسی جگہ پہ ان کو کھڑے لائن تو نہیں لگایا سر وہ مخصوص نششتوں میں فل کوٹ قائد صاحب کسی فیصلے کی وجہ سے بنے پایا بلکل ٹھیک ہے اچھا آئین اور قرون توڑنے والی سیاسی جماعت پر قانون کا اطلاق ہاں ہے اس میں کوئی ٹھاک نہیں ہے اگر آپ نے آہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کروا ہے تو آپ الیکشن کیوں نہیں کرواتے الیکشن کروانا چاہیے آپ کو کونسی تھی بڑی بات ہے الیکشن کی ڈیٹ کائی صاحب نے لے کر دی تھی جنابے بلی ہے جی اور ان کی مرضی کی آرمالبی کو ڈالا تھا بیچ میں سر مرضی کی ڈیٹ لے کر دی تھی جیسے انہوں نے کہا تھا ویسی ڈیٹ لے کے دی تھی جنرل فیض جیسے اپنے مخالف کردار اب دیکھیں جنرل فیض پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی سابق ڈی جی آئی ایس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا جو کائی صاحب نے جنرل فیض کے ساتھ کیا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ججوں اور وکیلوں سیاسدانوں کو دیکھیں اچھا جنرل فیض جیسے ایک چھوٹی بات نہیں تھی پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بیگ مات کی آڈیو کال تھی جو فیصلوں پر اسبنداد ہو رہی تھی کیا وہ غلط تھا کیوں نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ آپ حکومتیں گرا رہے ہیں اور حکومتیں بنا رہے ہیں ان آڈیو کالز کی تحقیقات میں میرے خیال میں کائی صاحب کا ایک بہت بڑا ہونکہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب اندازہ کریں جن پر دو سال کی محنت ضائع کرنے کا الزام لگا کر ان کو نشانہ عبرت بنایا انہیں انصاف دیا بحال کیا انہیں وہ عزت اور رتبہ دیا جو ایک ریٹائر جج کا ہوتا ہے مراد بحال کی ترخائیں بحال کی بلکل ایک سینچن بحال کی کیونکہ ریٹائرمنٹ کے عمر پہ آگئے تھے اور دوسری بات ہے کہ کائی صاحب کے دور میں کسی صحافی کو نہیں اٹھایا گیا علی صاحب یہ جتنی بدتمیزی صحافیوں نے کائی صاحب اور کائی صاحب کے دور میں کیے کسی ایک صحافی کو نہیں اٹھایا گیا علی صاحب یہ کیا چھوٹی بات ہے اور اٹھانے کا رواد ہی ختم کر دیا کائی صاحب نے کسی صحافیوں کو اٹھا کے دکھائیں آپ ذرا اچھا مظاہر نکوی اور اجاز الحسن جیسے کرپ ترین لوگ جن کی زندگی کرپشن کے امبار لگے ہوئے تھے اپنے ہی ادارے کی سطیفہ دیکھے بھاگنے پر مجبور کیا مظاہر نکوی دیکھے بھاگ گیا تھا جی بلکل اس کو واپس بلایا بلایا اس کو فارق کیا اور اس کو سطیفہ دیکھے بھاگ گیا تھا لیکن اس کو نہیں ایسے نہیں اس کو عبرت کا نشان بنایا جو اس کا حق بنتا تھا احتصاب کی ہے اچھا آخر میں یہ بھی بتاؤ دوں کہ اچھا یہ جو عدالت میں چل رہا ہوتا تھا مجھے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا لائف دکھا دیا لوگوں اور کتنا بڑا کمال ہے کون دکھاتا ہے اپنا اپنا احتصاب کون کرتا ہے مجھے بھی بتایا آپ کو بتایا کہ کتنے لائک لائک وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں بہت ساری چیزیں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کی جو آخر میں آپ نے انہوں نے جو دو نمریاں کی ہیں وہ آپ نے پچھلے کلپ ہم نے یہ کلپ پر ٹویٹ بھی کیا تھا اگر یاد ہو آپ کو ٹویٹر پہ جس پہ اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جس طرح کی وہ منصور علی شاہ چیزیں حرکتیں کر رہے تھے تو میرے خیال میں اس طرح کے بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں جو کائز صاحب تو میرے خیال میں کائز صاحب نے جو کیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کسی جج کے حصے میں نہیں آیا اور یہ سارا کوئی کائز صاحب نے صرف ایک سال کے عرصے میں کیا ہے میری یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں آپ نے بہت اکسٹینشنیں دی پاکستان میں تین تین دفعہ وزریعظم بون بنے تین تین دفعہ وزریعالہ بنے اتنی چیزیں اگر ہوگی اور آپ کے جو چیف آدمی سٹاف ہیں وہ دو تین تین ٹنور جو ہیں جو ہے کر گئے ہیں تو یہاں پر اگر کائز صاحب کے معاملے پر بھی تھوڑا سا جگہ بن جاتی دے دی جاتی تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہونی تھی اور یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں کائز صاحب جو ہیں وہ صرف ایک گزارہ اگر ان کے چار پانچ سال ملے ہوتے تو میرے خیال میں بڑا کمال تھا اور پھر یہ دیکھیں آپ کے ان کو چانس مل رہا ہے ابھی دو سال مزید وہ کانٹینیو کر سکتے ہیں اس سے بڑا اور ان کے سچے پن ہونے کا اس سے بڑے اور قوم کے بیٹے ہونے کا کیا ثبوت دے کہ وہ اس کو کانٹینیو کر رہے وہ کہہ رہے کہ یہ جو آپ قانون بنا رہے ہیں اس کا میں فیدانے اٹھاؤں گا یہ کوئی عام انسان نہیں کر سکتا میرے خیال سے اس قوم کو نا اپنے محسنوں کی بات میں سمجھاتی ہے ابھی تو یہ ایک سیاست کی نظر ہو گیا کائز صاحب کا یہ جو پوائنٹس آپ نے گن کے سنائے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عدلی کی تاریخ میں آج تاکہ ایسا ہماری کا لال پیدا ہوا ہے اتنی جرت کسی نے کی ہوگی جو آپ نے سنائے اس سے زیادہ میں آپ کو جتنے جج ویسے تو آپ افتحاج چوری سے لے کے جس کا نام لے سے زیادہ ان کی میں کہانیاں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں لیکن کسی کی پوزیٹیو نہیں ہوں گی پنجاب حکومت گرانے والا یار کو خدا کا خوف کریں اس سے رلیٹڈ میں آگے ایک اور سوال کرنا ہے مختصر زانسن دیجئے گا قائد صاحب کے عزاز میں کل ایک فل کوٹ اشاہیہ ہوا جسٹس یای افتی دی جو کہ اپ کمنگ چیف جسٹس ہے ان کی طرف سے دیا گیا دیگر جتنے بھی ججز تھے بلکہ لور آئی کوٹ سے بھی چیف جسٹس گئیں ان کے ساتھ بھی ججز گئے سب نے شرکت کی لیکن جسٹس منصور عریشہ صاحب جو کہ بیس بڑی ہوا کرتے تھے قائد صاحب کے وہ عمرے پہ جا تو نہیں رہے تھے ان کے عمرے کا کوئی پلان نہیں تھا قائد صاحب کے عمرے کا سونا تھا وہ جا رہے وہ اچانک ٹائمنگ ایمپورٹنٹ کرتی نا ہر چیز کے ہر موف کی بڑے آدمی کی عہدے دار کی وہ عمرے پہ چلے گئے حلی صاحب ایک بڑے انسان کو انتہائی چھوٹا ہوتے ہوئے ذرا میرنی لگتا جسٹس منصور علی شاہ صاحب میں میرا کوئی بھی ویلوگ اٹھا کے دیکھ لیں میں ان کے بارے میں میں ہمیشہ بڑا پوزیٹیو رہا ہوں آخری ویلوگ تک میں مجھے بڑا فسوس اس بات کلا وہ چیف جسٹس نہیں بنے پہترین جج وہ ثابت ہوتے لیکن اپنی شاید انہی حرکتوں کی وجہ سے یہ ان کی ایک اور چھوٹی حرکت ہے اگر وہ اچھے ہوتے تو وہ دو دن بعد عمرے پہ جاتے جانے والے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آنے والے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے کہ جو جا رہا ہے اسی کے میں ساتھ ہوں اور جو آ رہا ہے اس کے بھی میں ساتھ ہوں اگر میں سپریم کورٹ میں ہوں میں اپنے جونئر کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں وعدہ کرتا ہوں اس قوم سے کہ میری طرف سے یا میرے دوسرے ساتھیوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں کی جائے گی ہم پاکستان کے وسیط اور مفاد کے لیے اس فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو سکے گا کریں گا جو ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کو پورا کریں گے جسر منشور علی شاہ صاحب کو وہ جو انہوں نے سپیچ کی تھی اس سپیچ پر مادرت کرتے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ججوں کے فیصلے غلط ہیں یا ٹھیک ہیں اس بات کا فیصلہ بھی جج کریں گے علیہ صاحب اتنی راہ امران خان کیا کہتا ہے راونت اتنے اپنے آپ میں تکبر کہ ہمارے فیصلے غلط ہیں اگر ٹھیک ہیں تو وہ اپنی اس تقریر کا اصل ظاہل کر سکتے تھے میرے اور آپ کے جگہ دل میں بنا سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے وہ رستہ چوز کیا جو میرے خیال میں گلی محلے کے بچے چوز کرتے ہیں انہوں نے آخری وقت تک قاضی صاحب کی جاتے ہوئے اور نئے چیف جسرس کے آتے ہوئے یہ میرے خیال میں آپ اس بات کو مانے یا نہ مانے آنے والے دنوں میں اس کا کوئی اچھے اثرات نہیں آنے والے دل میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز میں کہ میرے خیال سے وہ عمرے پر شاہد اس وجہ سے بھی چلے گئے کہ نہ وہ قاضی صاحب کو جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں نہ ہی جیسے یا فریدے کو آتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک آنکھے بند کرنے والی بات ہے ملی تو آئے گی تو آخری سوالے جوئی صاحب اس پر ایک انگلوٹ کریں گے ہم اپنا ٹاپک کے مولانا فضل رمان کی جماعت ترجمان ہے اسلام غوری بلکہ ان کو افیشل ورجن آگئے ہیں ان کی جماعت کا وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل رمان کے ساتھ جو گفتو شنید ہوئی بلاول سمیت سب کی جو ملاقاتیں ہوتی اس میں یہ تیپ آیا تھا جسس منصور علی شاہ ہی چیپ جسس ہوں گے تو پھر پتہ نہیں کمیٹی کے بالے میں کمیٹی کے جلاس کے اندر ہوا کیا تو آپ بتائیں کیا ہوا اچھا علی صاحب یہ بڑی اثنٹیک جگہوں سے خبریں آ رہی تھی کہ جسس منصور علی شاہ صاحب چیپ جسس ہوں گے آپ کو پتا ہے ایک دفعہ میری اور شاید آپ کی بات ہو رہی تھی کہ ہم لوگ پچھلے دس دن سے جو کر رہے ہیں بڑا عجیب طرح کا تھوکنا چاٹنا ہوگا کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا یہ ہو کیا رہا ہے یہ چیزیں تو اس طرف جا رہی ہیں تو اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کے ان کے بھی آ رہا ہے کہ ان کو بھی یہی پتا تھا کہ جسس منصور علی شاہ بن رہے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے انکر بہت بڑے بڑے ٹویٹر ہینڈلو پہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا تھا مجھے لگتا یہ ہے وہ جو کمیٹی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا شامل نہ ہونا پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ اصل دشمن آپ کو پتا یہ ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ ہی اپنے محسنوں کے ساتھ جو کرتی ہے تو جس بندے نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ایک ایسا فیصلہ دیا جو قانون اور آئین کی روح سے نہیں بنتا تھا اور اس نے اپنا فیوچر خراب کر لیا وہ اچھا بلا چیف جسر بن رہا تھا تو پاکستان تحریک انصاف نے وہاں جانا چاہیے تھا دیکھیں آپ کے تین ووٹ ہیں آپ جس منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسر بنانا چاہتے تھے تاریخ حکم کر دیں آپ ہمیشہ وہ سنتے ہیں اکثر علمائے حضرات سے میں اور آپ بھی کبھی کبھی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں ایک جنگل میں آگ لگی تھی ایک چڑیہ تھی وہ اپنی چونچ میں پانی کا لے کے آتے تھے وہ کیا ہے وہ یہی ہدایت ہے نا میرے اور آپ کے لیے کہ آپ نے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالیں آپ اپنے تین ووٹ جو ہیں وہ جائیں اس کمیٹی میں بیٹھیں بحث کریں مباسہ کریں ان کو اجازت دیجئے گا کمیٹی کے باقی جو عراقین ہیں ان کو ان کو ثابت کریں کہ یہ جسر منصور علی شاہ ان کا رائٹ ہے حق ہے اتنا ان کا تیربہ ہے اتنا ان ایکسپریئس ہے لیکن آپ جائیں جو سی لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جسر منصور علی شاہ کے ساتھ کوئی بدلہ لے رہے تھے انہوں نے نا جا کر وہ جو وہاں پر اوریڈی ذہن بنا ہوا تھا منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں اس کو خراب کیا ہے ہمیشہ سیسیم مچورٹی کا سامنا مظہرہ کرتے ہیں بعد میں فیل ہوتا ہے اسمبلیز نے نکل گئے پی ڈی ایم کے بعد اور پھر وہ اپنا پی ڈی ایم حکومت کے بعد اسمبلیز نے نکل گئے پھر پی ڈی ویز لائے کہ حکومت ختم کرا دی اصل میں دیکھیں ہوا کیا صلاحات ابھی آپ ہی کا پوائنٹ میں اس کو پک کرنا چاہتا ہوں کہ پی پی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پی پی ان کے بائیکوٹ سے پہلے تک راضی تھی منصور علی شاہ جب انہوں نے بائیکوٹ کیا تو پھر پی پی نے مائنڈ بدل لیا اگر حکوم نون لیگ کے چار ووٹ تھے نون لیگ کے صرف چار ووٹ سائٹ پہ ہو جاتا ہے یا انہوں نے زیادہ زیادہ ایمکیم کا ووٹ پڑتا پی ٹی آئی کے تین ووٹ پیلیمنٹی کمیٹی میں پیپلز پارٹی کے تین ووٹ چھے ووٹ ہو گئے اور جی ایو آئی کا ایک ووٹ سات ووٹ ہو گئے یہ والے چھو میں وہی تو کہہ رہا نا اگر پیپلز پارٹی ساتھ میں کھڑی ہو جاتی تین اور تین چھے اور مولانا صاحب کا ساتھ تھا تو پھر مولانا صاحب کو بتانا چاہیے نا تو پھر دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نون چار کے اور ایمکیم کا ایک اس کا مطلب ساتھ اور پانچ کا مقابلہ ہو جاتا اور ساتھ کے اگر پی پی واقعی یہ ذہن رکھتی تھی اور پی پی واقعی یہ کرنے جاری تو جو اب تک کی اطلاعات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے اس کی مجرم نہ نصف مسلم لیگ نون ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے نہ ہی ایمکیم میں بلکہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور پی ٹی آئی نے مولانا کو دھوکہ دیا ہے آلویز دیا ہے آلویز دیا ہے مولانا صاحب سے کہے کھلو جسی وضو کر کے آنے پیسے ناس جان دیں یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں کہ آپ امامت میں نماز پڑھیں گے نا وضو کرنے کا کہتے ہیں پیچھے سے جوتی کا کہتے ہیں یہی کام ہے پاکستان تحریک انصاف دیکھیں پاکستان کو بنے اسی سال ہونے والے ہیں ستر کی دہائی میں سے ستری دہائی ہم لوگ گزار رہے ہیں آپ صبح شام پانچ سال تک لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کے کام کرواتے ہیں سڑکیں گلیاں محلے بنواتے ہیں ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بہترین کینیڈیٹ ہیں اینے فلان اینے فلان اینے فلان سے اور جب وہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو پھر ان کا بہترین جگہ مقدمہ لڑنے کے لیے سڑکیں تو نہیں ہیں سڑکیں بند کرنا دھنے دینا تو نہیں ہے آگ لگانا تو نہیں ہے اسمبلی کا فورم ہے نا آپ جائیں وہاں پر لیکن جب آپ وہاں پر جائیں گے نہیں دیکھیں جب آپ اس اسمبلی کی بیلڈنگ کو پتہ نہیں کیا کیا لکابات دیں گے تو میرے خیال میں یہی کچھ ہی ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ دیکھیں اس میں چیزیں ہم اگر ایک دو چیزیں ایڈ کریں تو کبھی کبھی خدا کی ذات جو ہوتی ہے نا علی صاحب وہاں سے بھی ہمیں ہمارے جو کرم ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں مسجد نوی میں جو حرکتیں ہوئی ہیں کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی معافی ہو سکتی ہے پتہ نہیں کس کس کی چیز میں کیا ہوگا بھلا نہیں ہاؤ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو اپنے روئیے میں تبدیلی لانی ہوگی ووٹ بینک ہے ان کا اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ صرف ہینڈسوم کی وجہ سے کہدی آٹھ سو چار کی وجہ سے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی وٹیور جو بھی ہے لیکن جب تک اپنا روئیہ نہیں بدلیں گے پھر یہی ہوگا کہ نہ لاہور کے جلسے میں لوگ آئیں گے نہ فیصلہ بات کے جلسے میں لوگ آئیں گے صرف ان کے اس روئیہ کے بیسے روئیہ اپنا سیاسی کریں تو ہو سکتا کہ ہی حالت بہتر ہو جائے بالکل ٹھیک ہے مولانا فضل مان کو جو دھوکہ ہے اور جو مولانا فضل مان کی جماعت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ باتہ نہیں کیا ہوا تو انہیں پی ٹی اے سے پوچھنا چاہے گا انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ آنڈ بورڈ کیوں نہیں تھے اور اگر وہ چاہتے تھے منصور علی شاہ کے ساتھ ہاتھ نہ ہو تو پھر انہیں اس پر ایک سیاسی میجورٹی کا مزارہ کرنا چاہیے تھا